جورت کرے سننے کا سننے کا جورت کرے دوسروں کا آپ نے ہاؤس حالہ پیدا کرے امیر مقام صاحب آپ کو سننا ہوگا یہ میرے کے نعرے لگاؤ شور لگاؤ کب تک آپ اس قوم کو گھمرا کر کے رہیں گے اور اس کو عریص کیا جاتا ہے تو اس کے لئے پورے قوم کو نکالنا کہ آپ نکل جائے توڑ پوڑ کرو پاکستان کی ان سے ان جو دوہزار سولہ سطرے میں بیس دی بی کا حصہ تھے اور آپ کی دورہ کے اڑھا کے رکھ دیا آپ نے اس کو باہر پینک دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر آپ کافی عرصے سے جب سے اسمبلی بنی ہے اور نئی پارلیمنٹ وجود میں آئے ہیں اسی طرف سے ایک بات سنتے آ رہا ہے اعین اور قانون کی میرے آج ان سے یہ استدائے کہ آپ اعین اور قانون اٹک کے پار ایک چاہتے ہیں اور اٹک کے آگے دوسرا قانون اور اعین چاہتے ہیں برسس ہم موجود ہیں آئے پورے پاکستان میں ایک اعین اور قانون اور اس کی پاسداری چاہتے ہیں بہت دکی بات ہے کہ وہ صوبے اٹک سے کراس کے پیکے میں تو اعین اور قانون کی بات نہیں ہے اگر ہائی کورٹ فیصلہ کرے سپرنگ کورٹ فیصلہ کرے تو اس کو نئی مانا جا رہا ہے اس کی واضح ہے مثال اگر ریزر و سیرز کی بات دیکھ کرو وہی ان کی عود کا تو الیکشن کمیشن کے بعد یہ لوگ اور صوبائی حکومت کے نمائن دے گئے ہائی کورٹ میں اور اس ہائی کورٹ میں جاگر کسی کو لاہور میں زمارت نہیں ملتے تو کہتا ہے کہ وہی کے پی کے میں چلتے وہی سے مل جائے گا مگر افسوس کی بات کہ اس ہائی کورٹ کی واضح فیصلے آنے کے بعد وہی آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی گئی اور ان کی دہجیا اڑا دی گئی اور وہ میں کہتا ہوں کہ یا اس نیشنل اسمبلی میں ایک قانون ہے اور ایک آئین ہے پنجاب میں ایک ہے بلوجستان میں ایک ہے اور سن میں ایک ہے اور کی پی کے میں دوسرا آئین اور قانون ہے تو میرے ان سے گزارش ہے کہ جب آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو کم از کم پورے پاکستان کے لئے ایک جیسا کریں یہ ہماری بدقسمت یہ ہے میرے بھی کی پی سے تعلق ہے کہ آج سینٹ میں اگر کی پی کی نمائندگی نہیں ہے اور ہمارا گیارہ نشستیں کی پی کے خالی ہے کیوں خالی ہے اس لئے خالی ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی گئی اور کی پی کے نمائندگی کو اس طرح آپ نے منمانی اور خواہشات کے لئے غصب کر دیا گیا اور آج تک اس کی رپریزنٹیشن اور نمائندگی نہیں ہے میں نے ان سے جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور یہ بات بھی کرتے کہ ہمیں آپ حق ملنا چاہیے اور جب پریسکار فسل میں ہمارا چیف منسل صاحب اور دوسرے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایک ایک ٹی ڈی پیسہ آج تک مرکز سے نہیں ملا تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کیا آپ ڈی اے خان سے پیسے لاتے ہیں کہ ان لوگوں کو تنخواہ دے رہے ہیں آپ ثبوت کے ساتھ دکھائے اگر بقیہ پاکستان میں انف سی اے وارڈا اور پھر اٹاروی ترمیم کے بعد اس میں جو انکریز ہوا ہے کس کس سووے کا جو حق ہے ابھی آپ کو وہی قس نہیں ملی تو سب کو ایک جیسے ملنا ہے اور باہر جب وہ آپ میں جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں مرکز سے کچھ ہی نہیں ملنا ہے جب کچھ ہی نہیں ملنا ہے تو آپ اپنے جیسے دے رہے ہیں ان لوگوں کو اور پھر یہ بات بہت دکھیاں اور افسوس کی بات ہے کہ کہتا ہے کہ مرکز پر چڑھائی کریں گے اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے کیا آپ کمپنڈیٹ یہ ہے کہ صرف سارا کام یہ کرو کہ اسلام آباد میں جائے چڑھائی کریں اور پوری زندگی کو مفلوج بنائے اور یہ سپیکر صاحب افسوس کی بات ہے کہ آج سے نہیں ہے پہلے بھی ہم نے وہ دیکھا ہے اور نویہ دن کا درنہ بھی فیس کیا ہے اور وہی سامنے پارلیمنٹ پر حملہ بھی دیکھا ہے پی ٹی وی پر حملہ بھی دیکھا ہے اور دوسرے بھی اس طرح واقعات دیکھیں تو میں کہتا ہوں اگر آئینہ اور قانون کی بات ہے تو آئینہ اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات کریں اپنی ڈیمان کریں اپنا مطالبہ کریں اسی پر آپ کر سکتے مگر ایک بات تو آئینہ اور قانون کی بات نہیں ہے کہ کی پی کے کے لئے عمرانی قانون بناو وہی صرف ایک قانون چلے گا وہ جو اڈر جیل سے آتا ہے وہی کے پی کے ایک آئینہ اور قانونوں کا پاکستان کا نہیں ہوگا تو اس طرح نہیں چلے گا سب کے لئے ایک آئینہ اور ایک قانون کی بات ہونی چاہیے اس میں کوئی ڈبل سٹینڈر میں نے یہ بات یہاں سے سنی عجیب سی لگی کہتا ہے کہ سارے سارے ہم جو ہے وہ اس طرح ہے اور جو نو مائی میں واقعات ہوتے اور ایک کہتا ہے کہ اس کی انکواری پنجاب میں ہی ہوا افلا میں ہی ہوا تو میں کہتا ہے وہ نو مائی سب کے سامنے ہم بھی بہتر جانتے ہیں پنجاب سے ہٹ کر کے پی کے کے عوام کہ وہی دیر سکاؤٹ میں کیا ہوا وہی کس نے عملہ کیا دیر میں اندر سے اب سکول میں جائے وہی کیا ہوا اور وہی ٹول پلازہ جو ملکن میں اس میں کیا ہوا اگر نیچے پیشاور میں آ جاتے تو پی ٹی وی کے بینڈنگ کے اندر جا کر وہی دیکھ لے اس کا کیا ہوا وہ چاہی کی کہ پہاڑ کا کیا ہوا تو اس طرح بات کرنا جورت سے اگر ایک ایک بندے کے خلاف سوی افائی آرز ہو اور اس کو اریس کیا جاتا ہے تو اس کے لئے پورے قوم کو نکالنا کہ آپ نکل جائے توڑ پوڑ کرو پاکستان کی ان سے ان جورت کرے سننے کا سننے کا جورت کرے دوسروں کا آپ نے ہاؤس فلح پیدا کرے آپ کو سننا ہوگا یہ میرے کے نعرے لگاؤ شور لگاؤ کب تک آپ اس قوم کو گمرا کر کے رہیں گے ان نعروں سے اور جھوٹ سے آخر سچ کا سچ سامنے گا اور جھوٹ سامنے گا تو آپ کو وہی بات کر رہی ہے اگر اس کی بات کرتے میں کہتا ہوں اگر اس میں کوئی ہم سب نے فیس کیا ہے آپ کی کس نے میں آپ کے سامنے کڑھو اللہ کی رام سے میں آپ کے سامنے کڑھو میرے کیا نہیں دیکھا ہے میرے بیٹا لندن سے آیا اس کو آریس کر کے جیل میں ڈال دیا آج تک ذینی مریضیں اور کئی مہینے جیل میں رہا میرے خلاف تییس مقدمات آپ نے قائم کر دیئے اگر میں اپنی بات کرو اسی طرح ہفتہ نہیں کہ میں ہائی کورٹ میں اور اس میں پیش نہیں ہو میرے بیوی کے خلاف آپ نے ورانٹا آریس جاری کیا اور کاروبار جو بھی تا سب کو اڑا کے رکھ دیا بگر ہم نے مقابلہ کیا ہے کورٹس میں گئے عدالتوں میں گئے اس طرح نہیں کہ ملک کو مفضوط کر رہا ہے اور قوم کو مفضوط کر رہا ہے میں کہتا ہوں اس سے سیکھیں آپ نواز شریف کی بات کرتے سپیکر صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا مجھے وہی دینہ یاد ہے کہ ہم پیم ہاؤس میں تھے اور اس کے حلاف سپرنگ کورٹ سے وہی فیصلہ آ رہا تھا اور جب آئے گئے کہ اس کو عمر بر قید کے لئے انحال کر دیا گیا اور اس میں چند لوگوں نے بات کی کہ آپ نکل جائے سارے پاکستان کو بلاغ کریں اور مجھے نواز شریف صاحب کی وہی بات یہاں لے آپ بھی سامنے تھے کہ ان لوگوں نے کیا قصور کیا ہے جو ایمپولیسز میں مریض پڑے ہوئے آپ بلاغ کریں ان کو تقلیف ہوگی جن کے ٹکٹ سے جہاز کے دوسرے کے ان کو تقلیف ہوگی مجھے پتہ ہے میں بھی گناہ ہو جس نے کیا ہے پوری قوم نے نہیں کیا ہے پاکستان نے نہیں کیا ہے اس طرح سیکھ لو اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں اس کو نہیں کہتے ہیں اگر میں رہو تو رہو اچھی بات ہے اگر میں نہ رہو تو پھر مجھے پاکستان نہیں چاہے ہے یہ پارلیمنٹ بھی نہیں چاہے یہ ساملی بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کے پی میں آپ کے ہاتھ کس نے رکوا ہے آپ کی دو دفرہی دس سال اور کسری دفعہ بھی آپ کی دو دفرہی دس سال کے پی کے کی ترقی سے آپ کو کس نے رکوا ہے مجھے کوئی دکھاؤ کہ آج تک آپ نے وہی کیا کیا ہے بغیر جھوٹ کے آج یہ باتیں ہو رہے تھے دیر کی روڈ کی میرے بھائی نے کالام کی روڈ کی بات کی تو میں ریکارٹ پر لانا چاہتا ہوں کہ دونوں سڑکے نواز شریف کی دور میں پیس ڈی پی نکالو دوہزار سولہ سترے میں پیس ڈی پی کا حصہ تھے اور آپ کی دور آکے اڑا کے رکھ دیا آپ نے اس کو باہر پینک دیا اسی کو آپ اسی میں مقابلہ کریں آپ کی چیپ منصرہ اور آپ مقابلہ کرتے پورے پاکستان کی عوام کو دکھائے کہ پنجاب میں کیا ہو رہے سن میں کیا ہو رہے ہم کیپی میں کیا کر رہے بغیر باہر نکل کر اور قوم کو گمرا کرنے کے تو کم از کم یہ بات کب تک چلے گی جھوٹ پر بحث اور اس طرح سوشل میڈیا اور اس پر بحث آخر میں سچ سچ اور جھوٹ جھوٹ سامنے ہوگی تو میں مجھے جی مائی کھو لیں میں نے اسے صدایہ کہ جو بھی بات اپنے ذات کیلئے کر دے وہ پھر دوسروں کے لئے بھی کریں ہم سب اگر آئینہ اور قانون کی بات کر دے تو ہم سب کو کر لینے چاہئے جن حالات میں تو اس حالات میں کر لینے چاہئے یہ نے کہا کہ ایک کے لئے ہے قانون اور دوسرے کے لئے دوسرا قانون شکریہ مائی کھول آپ نے چوالیس میں سے اٹک تیسی جیتے ہیں آپ نے صبحی سبلی جیتے ہیں تو آپ کیا ہو آپ کے ہاتھ کس نے رکھے ہوئے کہ وہی ڈیولپمنٹ کرے وہی ترقی کرے اور کیا پی کے کیا ہو آپ کی زندگیوں میں چینڈا ہے مجھے وہی بات سنا ہے کہ آپ کے اپنے ممبروں سے کہ آپ کے یہ رمضان والے پیکج میں کیش گرانڈ میں کتنے ہربوں کربوں روپے ہڑپ ہوئے آپ کے وہی دوسرے منصوبوں میں کیا ہوا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں بغیر چک درہ تک جو بیوٹی پر بنی ہے کہ ایک پراجیکٹ تیسرہ تینے ہو رہے مجھے دکھاؤ کہ آپ نے کیسے کے بنایا اور کیا ہے تو پلیس خدا کے لئے ہم سارے ایک ہیں ہم نے کئی دفعہ آپ کو ای بھی دعوت دی چیف منصوب صاحب کے ساتھ پرائم منصوب صاحب کے پاس بھی گئے کہ جو بھی ہے جس کو منڈیٹ ملے یہ صبح ہم سب کا ہے آپ کا بھی ہے ہمارا بھی ہے ہم اس کے لئے آپ کے ساتھ ہے اگر آپ کی اس طرح چیز ہو جائز ڈیمانڈ ہو تو اس کے لڑگے آپ کے ساتھ دیں گے اور اسے اس طرح ناجائز فائدہ نہیں لینا چاہئے اور قانون اور آئین ہم سب کے لئے ایک جیسہ ہے وہی جو تشریح کے پی گے میں ہوتے وہی وہی تشریح ہو رہے ہیں اس نے ہم آباد میں ایک ہونا چاہئے دونی سٹینڈر اور دوسری بات نہیں ہونے چاہئے ہم کے پی گے کیا ہم دشت کردی کو فیس کر رہے ہیں شک کی جائے اور اس میں ہمیں ڈبل سٹینڈر نہیں ہونا چاہئے ہمیں دوسرے کے ترجمان نہیں بننا چاہئے کہ آپ غانستان کے بھی ترجمان نہیں کرے اور پاکستان کی بھی ترجمان نہیں کرے ہمیں اس پاکستانی قوم کی ترجمان نہیں کر لینے چاہے سب کو ایک ایک پیچ پر ہونا چاہے اگر دشت کردی کی بات کرے مولانا صاحب موجود ہے اس پر بھی اٹیک ہوئے مجھ پر سات اٹیکس ہوئے میرے ساتھ باون لوگ شہید ہوئے ان کے لاشے اٹھا اٹھا کے ہم نے دیکھ لیا اگر اس کی بات ہوئے تو پھر سارے سب کو ایک ہی بات کرنی ہوگی ڈبل نہیں ہوگی کسی دوسرے کے اشاروں پر چلنا نہیں ہوگا تو میری آخر میں جی تینکیو کھولیں ملکہ آخر میں بات دیئے کہ قول فعل میں تضاد ختم کر کے تب یہ ملکہ آگے جائے گا اور ہم آگے جائیں گے یہ جو بھی بات آپ نے لے کر دے دوسروں کے لئے بھی کریں سب کوئی آگے